اللہمہ حسن زادہ عملی کتابیں میں پڑھ رہا تھا تو ان سے متعلق ہیں اس وقت زندہ بہت بیمار ہیں ایران کے نوے برس زیادہ ہیں ان کو ڈکٹر نے جواب دے دی ہے اس وقت بہت بیمار ہیں تو آتولہ حسن زادہ عملی ان کی ہر موضوع پہ کتاب ہے فلسفہ بے کلام پہ اور ریاضیات ماثمیٹکس پہ تو کہنے لگے کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک کانفرنس کے لیے ایک صاحب میرے ساتھ آکے بیٹھے بڑے تند سے انہوں نے یعنی اللہ حسن زادہ عملی کو جانتا نہیں ہوگا کہنے لگے مولی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ کہنے لگے میں وہ فلا ملک کہنے لگے وہاں جا کے کیا کریں گے آپ کوئی مجلی سے تو ہوں گی نہیں وہاں تو تم مجلی سے ہی پڑھتے ہوگے کہنے لگے وہاں کانفرنس ہے ماثمیٹکس پہ تو اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں کہنے لگے میں پروفیسر ہوں تہران جنورسی میں میں بھی وہیں جا رہا ہوں میرا تو پیپر ہے آپ کیا کریں گے وہاں اٹن کرنے جا رہے ہیں سننے تو میں آپ کو رسمیں سنا دیتا ہوں انگلیش فرنچ وغیرہ تو نہیں آتی ہوگی آپ کو تو اب کہنے لگے اس نے تھوڑا سا تنس کیا تو کہنے لگے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اس کو بتایا جائے کہ حوزے میں بھی کوئی ریاضی جاننے والا ہے مدھا نہیں لوگ ہیں یہ نہیں سنیں گے حضرات تو اب وہ کہنے لگے کہ بھئی کوئی ہاں جگہ کوئی آپ کا کوئی کیا انتظار کہنے لگے بھی یہ قطع جو ایک ہیکسیگن بنا جاتا ہے اس کے فارمیلہ کہنے لگے اگر آپ فارمیلہ بنانا چاہیں کتنے فارمیلہ بنا سکتے ہیں چار پانچ فارمیلہ بنا لوگے ماتھمیٹکس کے کہنے لگے ہاں چار پانچ فارمیلہ سے بنا لوں گا فارمیلہ تو سمجھتے ہیں نا حضرہ اتفاق ان فارمیلہ اوردو میں بھی کچھ کا لفظ نہیں اور مل رہا تھا تو کہنے لگے چار پانچ فارمیلہ سے میں بھی بنا لوں گا کہنے لگے کہ پندرہ بیس فارمیلہ اسے کہنے لگے میرے تو بس کی بات نہیں لیکن اگر کوئی بڑا میثمیٹیشن ہو تو پندرہ بیس بن سکتے فارمیلہ سے کہنے لگے ستر اسی فارمیلہ اس میں سے کہنے لگے کوئی جینئس ہو تو نکال سکتا ہے کہنے لگے تین سو چار سو فارمیلہ جیسے آپ میں اکثر خاموش ہو گئے تو عطل حسندہ داملی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شکل دیکھی تو اس نے مجھے تنس سے دیکھا کہ یہ مزاق کر رہا میرے ساتھ ایک تو مولوی اور اوپر سے اسی کانفرس میں جا رہا ہے جہاں میں جا رہا ہوں پروفیسر تیسرے یعنی میرے پہ ہی الٹا تنس کر رہا تو کہنے لگے اس نے مجھے بڑے غصے میں آنکھیں نکال کر دکھا کہنے لگے کتنے کہنے لگے تین سو چار سو فارمیلہ کوئی نکال سکتا ہے کہنے لگے بالکل خاموش ہو گئے کہ یہ مزاق کر رہے ہیں کہنے لگے دو تین ہزار فارمیلہ کے کے مطالعے کیا خیال ہے کہنے لگے اس نے میرا جواب دینا بند کر دیا کہ شاید یہ مزاق کے موڈ میں کہنے لگے ایک لاکھ ستانوے ہزار فارمیلہ لکھے ہیں خاجہ نصیر الدن توسی نے کتاب عربی میں ہے آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو فارسی میں ترجمہ کر دے ایک ترجمہ ہوا وہ ترکی زبان میں جب اس زمانے میں یونیورسٹیہ پہلی دفعہ کھولی تھی اب سن خاجہ ایسے تھے پھتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ ان کی کتابوں پہ اگر تسلط ہے حوزے میں تو آج میں پڑھاتا ہوں